اسلام علیکم جی ڈاؤگ نیز عبدالقیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی یہ ویڈیو آج کا جیوی لاغ بی ایس ایم ایل ٹی کی ڈگری کے متعلق ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس ایم ایل ٹی کیا ہے اس میں ایمیشن لگے کرائٹیریا کیا ہے ڈگری کرنے کے بعد اس کی نیچر اور ورکنگ کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے اور جوب اپورچنیٹیز کیا ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو بغیر کوئی دیر کیے بڑھتے اپنی ویڈیو کی جانے بی ایس ایم ایل ٹی پہلے آپ کو بتا ہے کہ bsml t ہے کیا صرف یہ کس چیز کی Berhation ہے تو bsml t stands for bachelor of science in medical lab technology bsml t stands for bachelor of science in medical lab technology چار سالہ degree ہے جے یعنی چار سالہ degree ہے جے mostly semester wise d YE Uno اور Pakistan یعنی 8 semester ہوتے ہیں اس کے اور aide health sciences میں سب سے زیادہ آفرڈ کی جانے والی ڈگری پی ایس ایمیل ٹی ہے موسٹلی اور تقریباً ایک سو تیس جنورسٹی جیسی ہیں سرٹیفائیڈ جنورسٹی جیسی ہیں جو پاکستان میں جو یہ ڈگری آفر کرتی ہیں ایڈمیشن کریٹیریا کیا ہے جی ایڈمیشن کریٹیریا کا مطلب آپ کو بتائیں تو فیفٹی پرسنٹ ان ایف ایسی پری میڈیکل آر ایکویلنٹ ایک بار پھر آپ کو بتائیں فیفٹی پرسنٹ ان ایف ایسی پری میڈیکل آر ایکویلنٹ اور اس کے علاوہ جو ایسی ہوگی جس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہوں گے جس میں آپ اس ڈگری کے اپلائے کر رہے ہوں گے اس کی پروریٹی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ لے جو آپ سے انٹرویو لے کر سیٹ آپ کو الورٹ کرے تاکہ آپ اس ایڈمیشن میں یہ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اچھا جی اب آپ کو بتائیں بی ایس ایملٹی کی فیلڈ میں ورکنگ نیچر کیا ہے مطلب کس طرح آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا فیزیشن ہوتے ہیں ان کو ریکوائٹ کیا چیز ہوتی ہے ان کو پیشنٹ کی میڈیکل ریپورٹ ریکوائٹ ہوتی ہے میڈیکل ہسٹری ریکوائٹ ہوتی ہے اور اس ریپورٹ اور اس ہسٹری کی بیس پر وہ کیا کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں جج کرتے ہیں اس پیشنٹ کو کہ پیشنٹ کو کونسا مسئلہ ہے اور کونسی بیماری ہے تو جہاں پر کام آتے ہیں بی ایس ایملٹی جنہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے یعنی میڈیکل لیپ ٹیکنالوجس کا کام آتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کا کسی بھی قسم کا باڈی فلویڈ سیمپل لیتے ہیں اس باڈی فلویڈ سیمپل میں بلیٹ سیمپل بھی آ جاتا ہے یورین سیمپل بھی آ جاتا ہے سیپیوٹرم سیمپل آ جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سری قسم کے سیمپلز آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان سیمپلز پر ٹیسٹ پرفارم کی جاتا ہے جس میں کیمیکل ٹیسٹ آ جاتا ہے ہیمیٹولوجی کا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہیمیٹولوجی کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بیکٹریولوجی کا ٹیسٹ آ جاتا ہے مزید اس طرح کے بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ سیمپل پر پرفارم کی جاتے ہیں اور اس پرفارمنس کے بعد جو ریزیلٹ آتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے ایک پروپر میڈیکل ریپورٹ میں اس پروپر ایک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے جو کہ ڈاکٹر فیزیشن کی جیزت جو کہ ڈاکٹر فیزیشن کو دی جاتی ہے اور وہ پھر بتاتا ہے وہ اس کو ریٹ کر کے اس کو سٹیڈی کرتا ہے اس طرح ڈاکٹر فیزیشن کو اس متعلقہ پیشنٹ کی علاج میں آسانی ہوتی ہے مزید آپ کو بتائیں کہ جو میڈیکل لیپ ٹکنولوجس ہوتے ہیں ان کا کام اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں یعنی اس کے علاوہ لیپ ٹکنولوجس کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں کو سیٹسفائے کرتے ہیں اپنے کام سے یہ جو لیپ ٹکنولوجس ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کریں گے اور پھر ریپورٹ تیار کر کے ڈاکٹر کو دیں گے اور بتائیں گے کہ اس کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سٹیڈیز کرتے ہیں مختلف قسم کی ٹیسٹ کے اوپار اور پھر نئے نئے طریقے سجیسٹ کرتے ہیں مختلف بیماریوں کے تشکیز کے لیے مختلف بیماری کی ڈائی نوزز کے لیے اس کے علاوہ وہ different critical situations میں ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں کی مدد کرتے ہیں اور different critical disease لینے میں ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں کو assist کرتے ہیں اس طرح مختلف قسم کی بیماریوں جو پر سٹیڈیز ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بھی mlt والوں کو یعنی lab technologies کو آگاہ رہنا پڑتا ہے لینے بیماریوں سے آگاہ رہے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کرنے مسائلہ علاوہ lab in charge اور different diagnostic centers میں as in charge کام کر سکتے ہیں اگر different centers کی بات کی جائے تو ان میں آوہان center آجاتے ہیں city lab آجاتے ہیں چھکتائی lab شوخ خانم center ہے علاوہ شفاة تعمیر ملت اور مختلف قسم کی all over پاکستان labs ہیں جہاں پہ آپ lab technologies کے طور پر کام کر سکتے ہیں government sector میں 17 grade کی job offer کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ different further studies کریں گے تو آپ کا grade improve ہوتا جائے گا اور یہ سارا merit based opportunities ہوتی ہیں آج کی ویڈیو میں اتنے کچھ تھا مزید ہمارے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اسی طرح ہمیں پیار دیتے رہیں بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلی کنٹ کریں گے